اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افشلان بٹس ہوتے والا دوستو کیسے آپ سب امید ہے سب کہہ رہے ہیں تو دوستو آج کا ویلوگ بھی انٹرسنگ ہونے والا ہے آج ہمارے پاس ایک اور اچھی خبر آگئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ایک اور ایک زبردست کام بھی ہو گیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے یہ ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر لازمی کیا کریں دوستو ٹھیک ہے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ ہمیں اور کیا کیا چیز بہتر کریں گے اور آج ہمارے پاس ہو سکتا ہے ایک پیر نیا بھی آج ہے کبوتروں کا شاید دیکھیں میری ڈیل چاہ دی ہے اگر ہو گئی تو انشاءاللہ میں اٹھا لاؤں گا تو اس سے بھی آپ کو آج انٹروڈیوز کروائیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کی طرف ٹھیک ہے پھر یہ ساتھ سات بات بھی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ دیکھیں ہم آگے ہیں اپنے برز کے پاس ان کو دانہ پانی بھی کرنا ہے دوستو ابھی کیونکہ میں نے دانہ پانی نہیں کر رکھا ان کا ابھی تک تو سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پیر ہے نا یہ تو ہے ابھی چھوٹا ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے ابھی بریڈ نہیں کرے گا اس کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ہمارا پیر ہے پورا آج ہم نے میڈیسن بھی کرنی ہے ہم نے آج چک کیا ہمارے پیر کی نا یہ کہاں خراب ہو رہی ہے تو وہ جس دوست سے لئے تھے اسے میں نے پوچھا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو نا زکام ہوا پڑا ہے اس کی میڈیسن کرو تو آج اس کی میڈیسن کرنی ہے ہم نے میل کی اور ان کو دانہ پانی کرنا ہے کل میں نے آپ کو دکھایا تھا دوستو ہمارا جو یہ والا کبوتروں کا پیر ہے اس نے انڈا دیا تھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آج اس نے ایک اور انڈا دے دی ہے اب ہو گئے ہیں دو انڈے اب یہ اوپر بیٹھا ہوئے میں اس کو ہلاوں گا نہیں پتہ چلے یہ انڈے ہی توڑ دے اپنے اور ڈسٹرب ہو جائے تو وہ یہ چیز میں چاہتا نہیں تو دوستو اب جو ہے نا اس پیر کے دو انڈے آ چکے ہمارے پاس اور مادی اوپر بیٹھنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ساتھ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا یہ جو خوبصورت پیر یہ بیٹھا ہوگا دوستو یہ والا یہ والے پیر نے بھی دوستو تو یہ والا جو پیر ہے دوستو اس نے بھی ہمیں آج یہ دیکھ لیں ایک انڈا دے دی ہے اور مزے کی بات یہ ہے اس نے بھی اس برطن کے اندر ہی انڈا دیا دوستو باہر نہیں دیا تو اب ہمارے دو پیر اس کے جو ہے نا انڈے وغیرہ آنے شروع ہو گئے ہمارے پاس تو میرے خیال میں یہ دو تین انڈے ہی دیتے ہیں زیادہ انڈے نہیں دیتے وہ جیسے مرگیوں والا سسٹم ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں ہے میرے خیال میں جس وجہ سے جو ہے نا وہ دو انڈوں پہ ہی بیٹھ گئی ہے مادی دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ہماری آج کی خوشکبری اور ساتھ کے ساتھ دوستو مجھے دوست نے بتایا ہے کہ جو جو مادیاں ابھی انڈے وغیرہ نہیں دے رہی ان مادیوں کو ایویان کے کیپسل وغیرہ کھلاؤں ایویان کے کیپسل وغیرہ کھلانے سے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ انڈے وغیرہ جلدی دینے سٹارٹ کر دیں گے تو میں ان کی میڈیسن وغیرہ لیا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک میل بیٹھا ہوگا دوستو اس کے لئے بھی مادی اکلانی ابھی تک مل نہیں رہی مجھے کہیں سے اور یہ ہماری بجیس کی گینگ بھی دیکھیں اور میں نے کہا اپنے نئے ممان جو آئے ہوں گا ان سے بھی ملتے چلیں ان کی کیا پوزیشن جا رہی ہے دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ حالی نا اس والے برڈ کی نا آپ کو میں دکھا دوں اس والے برڈ کو دیکھو وہ والا اس کا ڈار کلر ہے ان کا لائٹ کلر ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی الگ الگ بریڈ ہے ایک بریڈ میں سے نہیں ہے یہ ہمیں ایک دوست سے اٹھا کے لائیا تھا میں ٹھیک ہے تو وہ مجھے بڑے پیارے لگے تو میں نے اس سے سارے لے لیے پہلے تو ارادہ تھا ایک دو کیر لینے کا پھر میں نے سارے اٹھا لیا دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورتا تھا دوستو دیکھیں کیسے مزے سے بیٹھے ہیں ان کا دانہ پانی کرنا ہے ابھی دانہ پانی پہل لیتے ہیں پھر ان کی میڈیشن وغیرہ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں یہ جو کبوتری ہے نا دوستو یہ اٹھ نہیں رہی انڈوں کے اوپر سے اگر اٹھتی تو میں آپ کو لازمی دکھاتا ہوں انڈے جو دور اکلے ہوئے تھے میں ان کو چھےڑنا نہیں چاہ رہا اور یہ دیکھیں دوستو ہماری بججس کی کینگ جو ہے نا یہ کجیوں کے اوپر بیٹھنا شروع ہوگی ہے اور یہ ایک دوسرے کا چونچ کے ساتھ چونچے بھی ملا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ والا بجی اس کو کس کرنے کی پوشش کر رہا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ مجھے لگ رہا دونوں میل فی میل ہیں کیونکہ ان کی جو نوز بغیرہ کبھی ڈیفرنس ہے اس کی وائٹ ہے اور اس کی بلو ہے تو یہ میل فی میل کی اس میں بھی یہ نشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کبوتر کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا مجھے لگ رہا اس کو فی میل کی پارٹنر کی بہت سخت ضرورت ہے تو انشاءاللہ جمعہ والے دن لازمی طور پر اس کی فی میل لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اب جلدی جلدی سے دانہ پانی پیر لیں ان کا دوستو دانہ پانی میں ہم نے کر دیا ان کا جو روٹین وائز ہے ہم نے دانہ وغیرہ سب کو ڈال دیا پانی بیکھا ہے اس پیر نے بھی دوستو تھوڑی سی میند دکھائی ہے ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ کل ایک اور انڈا دے دیں گے پھر شایدی یہاں پھر مادی بیٹھ جائے کی اوپر پاس پھر جلدے جلد اپنے پاس کبوتری کبوتر ہو جائیں گے دوستو دانہ پانی ہم نے کر دیا دوستو انہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ڈکس کا پیر پھر رہا ہے پتہ نہیں دوستو میں آنا آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے میں ان کا کیا کروں دوستو یہ انڈے وغیرہ نہیں دے رہے اب یہ بہت زلیل کر رہے مجھے نا ہمارے کبوتروں نے محنت کرنے شروع کر دی ہے انہوں نے اپنی محنت ہی بند کر دی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ڈکو اور ڈکی شرم نہیں آرہی ان کو بے بے تم انڈے وغیرہ دو اپنا اپنی نسل نہیں آکے بڑھانی تم نے اپنی نسل نہیں بنانی ہی اور کھوتے اور جلدی سے بتاؤ مجھے نہیں تو پھر میں ایک اور پیر لے کے ہوں دوستو میں سوچ رہا ہوں یہ اگر نہیں دیتے نا انڈے تو میں ان کے ساتھ ایک اور پیر لا کے چھوڑ دیتا ہوں اس کا پارٹنر جب دوسری فیمیل کے پیچھے بھاگے گا نا اس کو احساس ہوگا یہ انڈے نہیں دے رہی نا ہمیں اس کا علاج کرتا ہوں میں آج دوستو یہ دیکھیں کیسے بھاگ رہی ہیں تو دوستو ہم آگے ہیں اپنے کبوتروں کے طرف اب اس کا تھوڑا ٹریٹمنٹ کر لیں یہ ہمارا بہت اچھا میل ہے اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے دوستو اللہ دکھاتا روشنی میں آپ کو یہ دیکھیں دوستو بتا رہا تھا یہ نزلہ لگا ہوئے سے ہیں تو اسی کیلئے میڈیسن لے گئے ہیں اسی نے بتایا کہ اب اس کو کرتے ہیں میڈیسن کرتے ہیں اپنے دیکھتے ہیں دوستو ہم نے کیپسل لے لیا ایک چیزا اس کو تھوڑا گیلا کر لیا تاکہ اس کے گلے میں جو بتا رہے ہیں تو یہ آسانی سے کھا لے دوستو میں ابھی پہلی زہا ہی میڈیسن کرنے لگا ہوں کسی برڈز کی دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے دیکھتے ہیں اپنے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ہماری مادی آگئی ہے اسی میل کے ساتھ کی مادی ہم نے لے لیا یہ ہم نے کیپسل اٹھا لیا اس کو تھوڑا چا گیلا کرتے ہیں اور اس کی اسی طرح ہی گلے میں اتارتے ہیں چل تو دوستو یہ ہم کیپسل دینے لگیں انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ امید ہے کھا گیا تو دوستو مادی کو کیپسل ہم نے ایک دے دیا آپ پیچھے ایک دو مادیاں اور رہ گئی ہیں ان کو بھی کراتے ہیں پھر انشاءاللہ امید ہے کے سیٹنگ ہو جائے گئے ہماری فی میلز کی انڈے وغیرہ کی تو دوستو دیکھا آپ نے ہم نے اپنے کبوتروں کو میڈیسن وغیرہ بھی کر دی ہے باقی کی میرے پاس دو پیر نے چل پڑے اور باقی کے چار رہ گئے تھے ان کو میں نے کر دی ہے ٹریٹمنٹ وغیرہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک دو دن کے اندر اندر ہمیں اچھا ریسپونس ملے گا ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہو گیا دوستو باقی آج ہمارا ایک وائٹ لکوں کا پیر بھی آنا ہے انشاءاللہ امید ہے دیکھو بات چہر رہی ہے بندے کے ساتھ ابھی دیر تک آجائے یا کل تک آجائے یا شام کو آجائے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے لیکن آنا فیمیل بیٹھ بھی گئی ہے دوستو اوپر ٹھیک ہے اب باقی ایک کا انشاءاللہ کل انڈا آگیا تو اس کی فیمیل بھی امید ہے بیٹھ جائے گئے تو میرے خیال میں دو تین انڈے دیکھے ہی اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں زیادہ انڈوں والا سین نہیں ہے مرگیوں والا سسٹم نہیں ہے ان کا دوستو تو خیر کوئی نہیں وہ تو اللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں